تیرے شکدہ چولا پہن کے میں خود میں ہی رنگ جاؤں گی تیرے شکدہ چولا پہن کے میں تجھ میں ہی رنگ جاؤں گی میں نچ دی پھرا بن ٹھن بلیے ہو میں نچ دی پھرا بن ٹھن بلیے ہو تو ہیلو گائیز ویلکم بیک ٹو آر چینل اور میں آپ سب کو سواگت کرتا ہوں امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ بہت اچھی ہوں گے تو گائیز جیسا کی ہم نے لاسٹ ویڈیو میں جانا تھا میجر کورٹس کے بارے میں اور اب ہم شارپ میجر کورٹس کی طرف بڑھیں گے جو کی ہماری شارپ میجر کورٹس ہیں اس ویڈیو میں ہم سارے شارپ میجر کورٹس کور کریں گے اس کے بعد کا جو ویڈیو آئے گا وہ ہے مائنر کورٹ کا اس کے بعد شارپ مائنر کورٹ کو کریں گے اس کے بعد ہم ڈریکٹ سانگز کی طرف بڑھیں گے پھر ہمارا کورٹس کا جو پارٹ ہے وہ بلکل ختم ہو جائے گا اور چلیے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں تو آئیے گائیز ہم لوگ اپنے شارپ میجر کورٹس کی طرف بڑھتے ہیں جیسا کی لاسٹ ویڈیو میں ہم نے دوسرے کورٹس کی تھی میجر ہم اس میں شارپ میجر کورٹس کریں گے تو جو سب سے پہلا شارپ نوٹ ہے وہ ہے ہمارا سی شارپ جیسا کہ ہم لاسٹ ویڈیو میں چل رہے تھے سی ڈی ای 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 بی نیچے کے نوٹس پر اب ہم اوپر کے نوٹس کے ساری شارپ جتنے بھی شارپ نوٹ ہے ہم سب کی شارپ کورٹ سیکھیں گے لیکس سی شارپ ڈی شارپ ای فلیٹ ایف شارپ جی شارپ ای شارپ بی فلیٹ ہم ان سب کو آج اس ویڈیو کے دوارہ بلکل سیکھیں گے اور جانیں گے تو گائز جو سب سے پہلا جو کورٹ ہے وہ ہے سی شارپ تو سی شارپ کو پکڑنے کے لیے گائز میں کیا کروں گا سکس فریٹ پر ون ٹو تھری فور فائف سیکس سکس فریٹ میں سیکنڈ تھرڈ اور فورت میں اپنی ان تینوں فنگر سے پکڑوں گا جو کی میری پنکی فنگر ہے اور رنگ فنگر دین میڈل فنگر اور اپنی انڈیکس فنگر سے جو خالی ہے اس کو فورت فریٹ میں ون ٹو تھری فور اگر آپ دیکھ رہے ہیں ون ٹو تھری فور فورت فریٹ کے فرس سٹرنگ پر میں یہ رکھ لوں گا اور اس کی کورٹ کو جب میں بجاؤں گا تو مجھے کیا بجانا ہے مجھے چار نیچے کی تار بجانے ہیں یہ کچھ اس طرح ساؤنڈ کریں گے اب اپنے جب جیسے کہ میں نے ویڈیو میں بتایا تھا آپ کو کہ جب بھی آپ کورٹ پکڑیں تو آپ ایک اکتار کو چیک کریں کہ وہ میوٹ تو نہیں ہے کہیں ڈیٹ ساؤنڈ تو نہیں کر رہا ہے کلیر ساؤنڈ کر رہا ہی نہیں کر رہا اس کیلئے آپ کو ایک اکتار پلے کر کے دیکھنا پڑے گا لیک اس طریقے سے تو گائز یہ تھا سی شارپ میجر کورٹ اب دوسرا کورٹ جو ہے گائز ہمارے سامنے وہ ہے ڈی شارپ جو کی زیادہ اس میں میند نہیں کر رہی ہے ہم لوگوں کو تھوڑا سا ہی اس سیم پوزیشن کو چینج کرنا ہے اور آپ کا ڈی شارپ میجر کورٹ بن جائے گا آئیے گائز ہم اس کو سیکھتے ہیں جیسا کہ ہم نے ابھی سی شارپ میجر کورٹ پکڑا تھا اس پوزیشن پہ سکس فریٹ اور فورت فریٹ کو ملا کر یہ ہمارا سی شارپ کورٹ تھا اب ڈی شارپ کو پکڑنے کے لیے آپ کو سیم پوزیشن میں رہنا ہے فنگر بھی سیم پوزیشن میں آپ کو جو فرس فنگر ہے وہ سکس فریٹ پہ آ جائے گی اور باقی جو ہے وہ ایٹھ فریٹ میں چلے جائیں گی اگر میں ایٹھ فریٹ میں سیکنڈ تھرڈ فورت اپنی تین اونگلیوں سے پکڑوں پینکی فنگر رنگ فنگر دین میڈل فنگر اور اپنی فرس فنگر کو سکس فریٹ میں اینڈیکس فنگر سے پہلے سٹنگ کو پکڑ لوں وہ ہی سیم پوزیشن رہ گی بس ہم کو اپنا ہاں سلائیڈ کر لینا ہے اور یہ دی شارپ میجر کورٹ بن جائے گا یہ دی شارپ کورٹ ہے ڈی شارپ میجر کورٹ آئیے اس کے بعد جو کورٹ ہے وہ ہے ای فلیٹ میجر اس کو بھی ہم سیکھتے ہیں تو گائز ای فلیٹ میجر کورٹ سیکھنے کے لیے زیادہ میرہ نہیں کرنی ہے اپنی چھاری انگلیوں کا استعمال کرنا ہے اور ہم ای فلیٹ میجر کورٹ کو جب سیکھیں گے تو ہمیں کیا کرنا ہے کسی جز اپنی ڈیکس اپنی اپنی سنگر سے پکڑنا ہے سیکھنڈ جو ماری میڈل فنگر ہے اس سے ہمیں آہ لاش پکڑ نیمتا ہے مطلب سٹرین یہاں پہ ایسے گا دیکھیں گے تو ہم لاسٹ ہے تو فر السین کو ہم پکڑنا ہے اس کے بعد آہ فارد فریٹ میں سیکنڈ سرین کو اپنی رنگ فنگر سے پکڑیں گے اس کے بعد 4 سے جنگ کو پکڑنا ہے اپنی پن کی فنگر سے ای فلیٹ میجر کوڈ ہے یہ کچھ اس ٹائپ ساؤنڈ کرے گا اور جیسا کہ ہم نے بتایا ہر کوڈ بتاتے ہیں کہ آپ کو ایک ایک شنگ چیک کرنا ہے اور ہر کوڈ کا سکرین پر آپ کو ڈائیگرام بھی مل جائے گا ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو فنگرز کا بھی بتا دیں اس کے اندر تو آئی ہمارا جو اگلا کوڈ ہے وہ ہے ایپ شارپ میجر کوڈ اس کو ہم سیکھتے ہیں گائز ایپ شارپ میجر کی جو پوزیشن ہے بلکل وہ ایپ میجر کی طرح ہی رہے گی بس آپ کو کیا کرنا ہے جیسے کی ہم نے لاس ویڈیو میں جانا تھا کہ ہم ایپ میجر اس سے پکڑتے ہیں فرس فریٹ میں ہم نے ون اور ٹو کو پکڑنا ہے اس کے بعد تھرڈ کو پھر فورت اور فیفت اور آپ کو سکس سٹنگ کو اپنے ہاتھ سے یہاں پر اس کو میوٹ کر لینا ہے تو یہ سٹیپ سے ایپ میجر بن جاتا ہے اور اگر آپ ایک ایک ہاتھ سلائیڈ کرتے ہیں تو یہ یہاں پر یہ ایپ شارپ بن جاتا ہے اور ایپ شارپ کو پکڑنے کے لیے بلکل سیم پوزیشن رہے گی اور بس آپ کا سیکنڈ فریٹ سے ان کو ساری چیزیں پکڑنا ہے سیکنڈ فریٹ میں اپنی انڈیکس فنگر سے ان دونوں شنگ کو پکڑ لیجئے میڈل فنگر سے تھرڈ کو پکڑ لیجئے اس کے اگلے فریٹ میں ہونا ہے اور انڈا پنکی فنگر اور اپنے آپ کی رنگ فنگر سے آپ کو فورت اور فیفت کو پکڑنا ہے اور ایک سنگ پریس کر کے دن سے بجا دینا ہے تو یہ تھا ایپ شارپ میجر اور اس کے بعد ہم جی شارپ میجر کو جانیں گے وہ زیادہ ٹیپیکل نہیں ہے بس آپ کو کیا کرنا ہے کہ ہلکا سا آپ کو ایک ایک فریٹ آگے بڑھا دینا ہے تو میں نے اپنا ہاں سیلیٹ کیا سیکنڈ فریٹ سے ون اور ٹو یہ بن گیا آپ کا جی شارپ میجر سیم پوزیشن میں رہے گا اور آپ کی جو کوڈ سٹارٹ ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے ون ٹو تھری فور فریٹ سے اسی سیم پوزیشن پر آپ کو پکڑ لینا ہے اس کے بعد جو ہمارا کوڈ آتا ہے وہ ہے اے شارپ اور اے شارپ میں بھی آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی ہے بس آپ کو پھر سے وہی چیز دور آنی ہے ایک ایک پوزیشن آگے چینج کر دینا ہے تو یہ والی جو کوڈ ہے اے شارپ وہ ہے ون ٹو تھری فور فائیو سکس سکھ سٹارٹ ہوتی ہے اور جیسے ہی ایسے ہم نے بتایا تھا یہ دونوں تار یہ اور یہ اس کو ایسے پکڑنا بہت کیر فوری اور یہ اس ٹیپ سے بجا رہا ہے یہ تھے تین شارپ میجر کوڈ جو ایک ساتھ جیسے ایک سیم پوزیشن پر رہیں گے بننے ہوئے اے شارپ میجر جی شارپ میجر دین اے شارپ میجر اب آتا ہے بی فلیٹ میجر کورڈ اس کو بھی جان لیتے ہیں آئیے تو آئیے گائز بی فلیٹ میجر کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہمارا بھی لاس کورڈ ہے اس کیٹیکری کا تو بی فلیٹ کو پکڑنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے تھرڈ فریٹ میں آپ کو سیکنڈ تھرڈ فورت پکڑنی ہے اور فرسٹ فنگر سے آپ کو فرسٹ فریٹ کی فرسٹ فنگر کو سٹنگ کو پکڑنا ہے اور سٹیپ سے بجانا ہے یہ دیٹ ساؤنڈ جو آ رہی ہے یہ بلکل نیا نیا چیہے اس کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا ہے یہ سٹیپ سے اپنی فنگر کو سٹ کر سکتے ہیں اور یہ دیٹ ساؤنڈ بھگا سکتے ہیں اور یہ اوپن ساؤنڈ اس کورڈ کو ہم اے شارپ میجر بھولتے ہیں اور جیسے کی ساری کورڈ جیسے میں آپ کو بتائیں بھی شارپ میجر فلیٹ میجر کورڈ موسٹ لی کورڈ سیم ہیں بس ان کی فریٹ پر پوزیشن چینج ہوگی آپ کو پکڑنے کا طریقہ سیم رہے گا بس ان کی آگے پیچھے جو پوزیشن وہ چینج ہوتی ہے چیزیں بہت سیم رہتی ہیں آپ ویڈیو کو ویڈیو کو سکر کر کے دیکھئے گا تب ہی آپ چیز کو سمجھ سکتے ہیں نہیں تو اگر آپ سکر کر دیں گے تو شاید کچھ کھو دیں گے اور کچھ مس کر دیں گے اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے یا کچھ آپ کو پوچھنا ہے کوئی 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 کوئیسٹن ہے تو آپ کومنٹ باکس میں ہم کو میسیج کر سکتے ہیں اس کو ہم پڑیں گے اور اس پر ہم ایک ویڈیو بنائیں گے جیسے ہم ہمیشہ بتاتے ہیں جیسے ہم پڑیں گے